اسلام علیکم اپنے پرونڈ ڈس اس بھلال فرم بیڈیو والی سرکاہ اور آج کے اس ویڈیو کے اندرہ بات کرنے والے ہیں ہواوے پی 30 پرو کے ریلیٹڈ اب ہواوے ہر سالی دو فلیکشف ڈیوائسز لانچ کرتا ہے ایک ان کی میٹ سیریز کی ڈیوائس ہوتی ہے اور ایک ان کی پی سیریز کی ڈیوائس ہوتی ہے اور نارملی جو میٹ سیریز لانچ کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ایک نیا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے اور اوورال اس کے اندر جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر بنایا جا رہا ہوتا ہے اور پی سیریز کے اندر ہواوے نارملی اپنے کیمراز کے اوپر فوکس کرتی ہے اور ہمیں ڈیزائن کے کچھ ایسے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس کے بعد ہواوے اپنی باقے فونز کے اندر لے کر آتا ہے اب پی 30 پرو کے ریلیٹڈ ہمیں کافی لیکس اور رومرز کافی ٹائم سے دیکھنے کو مل رہے تھے اور اب کافی حد تک ہمیں یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے کہ پی 30 پرو کس طرح کا دکھنے والا ہے اور اوورال اس کے اندر کیا کیا فیچرز آئیں گے اب جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پی سیریز کے اندر ہواوے ہمیشہ ہی کیمراز کے اوپر فوکس کرتی ہے تو اس سال بھی ایسا ہی ہونے والا ہے انفاکٹ اس سال جو ہمیں لیکس اور رومرز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کافی کمال ہیں لازٹ یئر جب پی 20 پرو کو لانچ کیا گیا تھا تو اس کے اندر ہواوے نے پہلی دفعہ ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کو انٹرویوز کروایا تھا جس کو میٹ ٹوئنٹی پرو کے اندر ہواوے نے کافی حد تک پرفیکٹ کر لیا ہے اب ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کے اندر آپ کو ایک وائیڈ انگل کیمرہ ملتا ہے جو کہ آپ کو زیادہ چیزیں ایک کیمرہ میں پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک زوم لینز ہوتا ہے جو کہ دور کی چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اور ایک نارمل لینز ہوتا ہے جو کہ آپ کو کسی بھی موائل فون کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گا لیکن پی تھرٹی پرو کے اندر اگر ہم لیکس اور رومرز کی مانے تو ہواوے چار کیمرہ کو انکلوٹ کرنے والی ہے اب اگر آپ بیک پر زیادہ کیمرہ لگانے کی بات کرتے ہیں تو میں کبھی بھی اس سارے سینیریو کو پسند نہیں کرتا ان فاکٹ سامسنگ الیکسی اے نائن کی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ اگر کوئی بھی کمپنی بغیر کسی وجہ کے کیمرہ لگائے جا رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سامسنگ الیکسی اے نائن کے اندر جہاں پر چار کیمرہ پہلی دفعہ انٹرڈیوز کیے گئے ہیں وہاں پر ایک کیمرہ صرف ڈیپٹ ایفیکٹ کے لیے دیا گیا تھا جو کہ آپ دوسرے کیمرہ سے بھی بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں تو وہاں پر ایک کیمرہ کو بغیر کسی وجہ کے لگایا گیا تھا تو دیکھنے میں آئے گا کہ ہواوے پی تھرٹی پرو کے اندر یہ جو چوتھا کیمرہ ہے ہواوے نے کیوں انٹرڈیوز کروایا ہے کیونکہ ہواوے پہلے سے ہی دوسرے لینزز کو یوز کرتے ہوئے ڈیپٹ ایفیکٹ پروائیڈ کر رہی ہے تو کافی چانسز ہیں کہ یہ جو لینز چوتھے نمبر پر انکلوڈ کیا جا رہا ہے یہ ڈیپٹ ایفیکٹ کے لیے نہیں بلکہ کسی انٹائلی ڈیفرنٹ چیز کے لیے آئے گا اب ہواوے کے افیشنز کافی میٹنگز کے اندر یہ ٹپ آؤٹ کر چکے ہیں کہ وہ کیمرہ کے اندر کچھ نئی چیزوں کو ٹرائ آؤٹ کر رہے ہیں اور میٹ ٹونٹی پرو کے اندر ان نے جو زوم ان والا لینز دیا تھا وہ 3 ایکس آپٹیکل زوم والا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ہواوے پی تھرٹی پرو کے اندر ہمیں ایک 5 ایکس آپٹیکل زوم والا لینز دیکھنے کو مل جائے جو ہائیبرٹ زوم کو 7 ایکس یا 8 ایکس تک بھی پش آؤٹ کر دے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھے ہوں گے اور سامنے کافی دور تک بھی آپ کسی بھی چیز کو اپنے موبائل فون سے کیپچر کر سکیں گے یہ کافی حد تک ویسا ہی ہوگا جیسے آپ ڈی ایس ایل آر کے اوپر ایک بہت بڑا لمبا لینز لگا لیتے ہیں اور دور کی جو چیزیں ہیں آپ ان کو بڑی ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے موبائل فون کی جو یوزیج ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا کیونکہ پرسنلی میں جو آپٹیکل زوم ہے اس کو زیادہ یوز نہیں کرتا اور میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ ایسے فونز رکھتے ہیں جن کے اندر یہ فیچر اویلیبل ہے تو وہ اس کو زیادہ یوز نہیں کرتے کیونکہ جو وائیڈ اینگل لینز ہے اس کا بہت زیادہ یوز ہے لیکن جو زوم ان ایمجز ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ہواوے اس چوتھے کیمرے کے ساتھ کر سکتا ہے وہ ہے ان کا بلیک این وائٹ موڈ ہواوے کافی ٹائم سے اپنے موبائل فونز کے اندر ایک مونو لینز کا کیمرہ ڈالا کرتا تھا جہاں پر جو کلرز تھے وہ بلیک این وائٹ ہوا کرتے تھے اور اس کیمرے کا فائدہ یہ ملتا تھا کہ کیونکہ وہ صرف بلیک این وائٹ ایمجز کے لیے خاص طور پر بنایا گیا تھا تو وہاں سے نکلنے والی جو بلیک این وائٹ ایمجز تھی وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی تھی اور ان کا اوورال جو لک تھی وہ ایک کافی ونٹیج قسم کی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد ہواوے نے اس کو کافی ہرتک مس آؤٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیمرہ بھی واپس آ جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہواوے واپس اس پہ جائے گی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو چوتھا کیمرہ انکلوٹ کیا جا رہا ہے یہ ایک الٹرا زوم لینز ہونے والا ہے اور اس کے اندر ہواوے کچھ اے آئی کے فیچرز کو بھی انکلوٹ کرے گا جس کی وجہ سے یہ جو لینز ہے اس کی یوزیج میں ہمیں کافی نئے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اب اگر آپ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے انٹرنرلز کی تو مجھے نہیں لگتا ہمیں وہاں پر کوئی خاص قسم کے سپرائزز دیکھنے کو ملے کیونکہ نارملی جو انٹرنرل والی سائیڈ ہے وہ میٹ سیریز کے اندر ہواوے اپگریٹ کرتا ہے اور ریسنٹ ہی ہواوے نے میٹ ٹوئنٹی پرو کے اندر اپنا لیٹس پروسیسر شو آؤٹ کیا ہے جو کہ کرن نائن ایٹی ہے اور کافی چانسز ہیں کہ پی ٹھرٹی پرو کے اندر بھی ہمیں وہی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا جہاں تک بات ہے ریم کی تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو آٹھ جی بی ریم جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ چھے جی بی والا جو ویرینٹ تھا وہ تو میٹ ٹوئنٹی پرو کے اندر ایزیلی ہمیں مل گیا تھا تو آٹھ جی بی جو ہے وہ ایک نیچرل سا فینومینا لگتا ہے اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے فیسٹ چارجنگ کی تو میٹ ٹوئنٹی پرو جو ہے وہ چالیس وارٹ کی فیسٹ چارجنگ پروائیڈ کرتا ہے لیکن دوسری کمپنیز جو ہیں انہیں کچھ ٹائم لگا کر اس چیز کو کافی اتھا کیپچر کر لیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پی ٹھرٹی پرو کے اندر ہمیں ففٹی وارٹ کا جو چارجر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اب اس موبائل فون کی اچھی چیزوں کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں تو اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ مجھے حیران کر رہی ہے اور وہ ہے اس موبائل فون کا ڈسپلی کل کے دن ہواوے نے نوہ فور کو لانچ کیا ہے اور یہ ہواوے کی پہلی ایسی ڈیوائز تھی جس کے ڈسپلی کے اندر آپ کو کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہواوے اس کو کافی حد تک سامسنگ کا جو اے ایٹھ اس ہے اس سے کمپیر بھی کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ہمارا جو ہول ہے وہ اے ایٹھ اس سے کافی حد تک کم ہے لیکن اس کے بعد جب یہ پی تھرٹی پرو کے رومز آنے لگے اور دیکھنے میں ملا کہ یہاں پر آپ کو وہ والا ڈسپلی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر ایسا کیوں ہے کیونکہ پی تھرٹی پرو کے اندر آپ کو ڈیو ڈروپ نوچ مل رہی ہے جو وارٹر ڈروپ نوچ ہے اوپو کی طرح کی ویسی نوچ اور اس کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ کافیت تک یہ بن سکتی ہے کہ ابھی تک جو اولٹ ڈسپلیز ہیں اولٹ ڈسپلیز کے اندر جو آپ کو ان ڈسپلی کیمرہ ملتا ہے وہ سامسنگ کی ٹیکنالوجی ہے اور سامسنگ ابھی وہ ٹیکنالوجی کسی دوسرے منفیکچر کے شارعہ شیئر نہیں کر رہی اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہواوے نے کیونکہ پی تھرٹی پرو کے اندر آپ کو ان ڈسپلی جو فنگرمنٹ سکینر ہے وہ دینا ہے تو اس کو دینے کے لیے ایک ہی طریقہ بنتا ہے کہ آپ کو جو ڈسپلی ہے وہ اولٹ پروائیڈ کیا جائے اور اولٹ کے اندر کیونکہ سامسنگ والی ٹیکنالوجی ابھی وہ آب ایک باس ہے نہیں تو وہ ڈیو ڈراؤپ آپ کو پروائیڈ کریں گے جہاں تک بات ہے اس موبائل فون کے ویریانٹس کی تو ابھی تک ہمیں دو ویریانٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن لاسٹ یئر ہمیں تین ویریانٹس دیکھنے کو ملے تھے ایک پی ٹوئنٹی لائٹ تھا ایک پی ٹوئنٹی تھا اور ایک پی ٹوئنٹی پرو تھا اور پاکستان کے اندر جو پی ٹوئنٹی لائٹ تھا اور پی ٹوئنٹی پرو تھا ان کی جو سیل تھی وہ زیادہ رہی تھی کیونکہ پی ٹوئنٹی جو تھا وہ کافی حتیٰ کے ایک انفیوزنگ ڈیوائس بن گئی تھی لیکن اس سال جو پی ٹرٹی آرہا ہے اس کے اندر بھی آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا اور باقی جو سپیسیفیکیشنز ہیں وہ مور اور لیس وہی ہونے والی ہیں جو کہ پی ٹرٹی پرو والی ہیں لیکن وہ جو ایک ایک ایکسٹرا کیمرہ ہے اس کے آپ کو ایکسٹرا پیسے خرچنے پڑیں گے جہاں تک بات ہے پی ٹرٹی لائٹ کی تو اس کے ریلیٹر ابھی تو کوئی لیک یا رومر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن میں پوری طرح سے ایکسپیک کر رہا ہوں کہ ہواوے جب ان فونز کو لانچ کرے گی تو وہاں پر جو پی ٹرٹی لائٹ ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا پی ٹرٹی پرو کے ریلیٹر جو فائنل لیک اور رومر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس موبائل فون کے کیمرہ کے میکا پکسل کاؤنٹ کے ریلیٹر ہے آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہواوے ہمیشہ ہی کافی زیادہ نمبرز پر بلیف کرتی اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ میٹ ٹرٹی پرو کی بات کرتے ہیں تو اس کے بیک سائٹ پر آپ کو چالیس میگا پکسل کا لنز ملتا ہے اور یہ جو چالیس میگا پکسل کا سینسر آپ کو کافی ڈیٹیل ڈیمیجز پروائیڈ کرتا ہے لیکن امید کی جاری ہے کہ پی ٹرٹی پرو کے اندر آپ کو جو میگا پکسل کاؤنٹ ہے وہ شاید میٹ ٹرٹی پرو سے کم دیکھنے کو بھی لے کیونکہ ہواوے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہے کہ سینسر کا سائز کتنا ہے کیونکہ جتنا بڑا سینسر کا سائز ہوتا ہے اتنی زیادہ لو لائٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اب ابھی کے لئے بھی ہواوے کی جو لو لائٹ پرفارمنس ہے وہ پچرز کے اندر بہت کمال ہے اور میرے خیال سے گوگل پکسل کے علاوہ ہواوے کا ہی جو نائٹ موڈ ہے وہ سب سے اچھا ہے تو سینسر سائز کو انکریز کرنے کے بیچے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ویڈیو گرافی کے اندر نائٹ موڈ ہے کیونکہ جو پچرز ہیں ان کے اندر تو آپ لانگ ایسپوجر کو یوز کر کے نائٹ موڈ دے سکتے ہیں لیکن ویڈیو کے اندر اگر آپ کا سینسر اچھا نہیں ہے تو جو امیج کی کالٹی ہے وہ اچھی نکل کر نہیں آتی اب پرسنلی میں پی 30 پرو کے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ہوں گے مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس موبائل فون کے ریلیٹیڈ آپ کے کیا اپینینز ہیں پرسنلی میں ہواوے کے فون کے ریلیٹیڈ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہواوے آئے دن ایک نیا موڈل لانچ کر رہی ہے اور یہ وہی کام کر رہی ہے جو کہ کچھ ٹائم پہلے سیمسنگ کر رہی تھی جہاں پر انہیں ڈیفرنٹ قسم کی سیریز جو تھی وہ لانچ کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور انڈ پر ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سیریز کو رکھیں اور کس کو چھوڑ دیں اور جے سیریز جے سیریز مکس ہو گئی ہے تو یہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہواوے بھی یہ کام نہ کر لے لیکن فیوچر میں دیکھنے میں آئے گا کہ یہ کس طرح ہولڈ آؤٹ کرتا ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا کسی ملکات ہوگی اس ہے بھلال سانگیگ آف اللہ حافظ